کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا بٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بکشے بکشائے چلے جاؤ جاؤ بکشے بکشائے چلے جاؤ تو میرے نبی تو دو خجور پہ روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکیویا آگئی تو اب بڑے شوق سکھا رہے تھے اور ساتھ ارباز جبنوں ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت مکداد بھی تھے تین چار آدھ سری کھا رہے تھے بیلال رضی اللہ تعالیٰ نے آئے کہ یا رسول اللہ سہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں آزان دینے جا رہا ہوں آپ کھانا پینے بند فرما دیں اب میں کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے آزان دینے لے گئے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کی نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے اللہ کی قسم صبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بیلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بیلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے دیکھ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھی بکرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا کردن کا گوشت پسند تھا یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا پرنی خجور پسند تھی عجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ اے توڑی طرح نہیں اٹھ دین دے پکا کے فریڈ ڈینٹ ٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کی تھی رکھو دیکھا دی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتا ہے مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پر رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے تو اسی ماشاءاللہ اٹھ ہٹھ راتا ہوں دیو کھات دی جن دیو کھات دی جن ہاں تو کہنے کے عبید یہ دستی پکڑا نا تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑا نا آپ نے انہوں نے یوں نکالا دوئی سر آپ نے پکڑا کھایا کہ مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑا نا کہا یا رسول اللہ بکرے کے دوئی ہوتی ہیں آپ نے کہتے رب بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ دوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ایک اسے کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو لڑے ہوئے ہوگے نراز ہوگے میاں بی بھی لڑے ہوئے ہوگے بھائی بہنیں لڑی ہوگی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافی مانگو اللہ آپ کا مقام اونچہ کر دے گا مرتبہ اونچہ کر دے گا آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا مانگو ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو ہزار راتوں کے برابر کر دی آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں پانچ راتیں جاگلو ترے گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں دی تو پانچ راتیں جاگلو ایک اکیس تئیس بچیس ستائیس انتیس ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاگنا اسی سال کی عبادت سے بڑیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاگنا ایک رات کا جاگنا ایک شرط ہے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچہ کر دیں گی میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے تین دن تراوی کے نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کے نماز آئی پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی کسی بن سر امت پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے اوپر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ کسی بن سر امت ایک صحابی ہیں اونٹ سے رانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورہ ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گئی روزہ شروع ہو گئی جب تک جاگرے وہ کھاتے رہو آنکھ لگی روزہ شروع ہو گئی یہ گھر آئے کہنے لگے بی بی سے کوئی افتاری ہے کہنے لگے وے لیبٹھے ہیں کش ہے کوئی نہیں پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لئے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں اب یہ تھک کے آئے تھے یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی سورہ ڈوب گیا بیگم گوانے میں دیر ہو گئی یا وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے کہا لگتا ہے ابن ساری ماں ارے ساری ماں کے بیٹے تیرا تک آم ہو گیا ان کی آنکھ کھلی کیا ہوا کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا تو زہور کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہا یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کھلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثمات مصیام الاللی رات کو آسانی کر دی کھاؤ پیو جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئے حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگا ہر شئے حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل دی ایک اور بدو آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کانسے غلام آزاد کر آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہ نے کہا میں آپ مسکین میں کتھ روٹی کھوام آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہنا کہ ایک روزے آئے کم کیتا ساٹھ روزے کی تھپ ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا تو آپ بڑا ہنسے آپ نے کہا چھا بے جا تھوڑے دیر گزری دیر ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریبوں کو دے دے وہ کہنے کہا یا رسول اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تو سی نہیں کرو میرا جرمانہ میں نہیں ہلال کرو تو آپ اتنا ہسے کہ یہ دانت نظر آنے یہ 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 دڑے نظر آنے اتنا ہسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے آپ نے کہا اچھا بے تیرا جرمانہ تینو ہی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لئے رات سہری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سہری کے بعد ختم تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اصافہ کیا تراویی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے نبے نے خوشخبری سنائی میری بات دھیان سے سنت رمضان آنے والا ہے تراویی آنے والی تراویی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی یہاں کی سب سے بڑی مسجد کونسی ہے جامح اسلامی حسنا کی مسجد والے ڈیڑھ ہزار نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آگی ایک چھوٹا سا اشتیار لگا دیں جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو پندرہ ڈالر ملیں گے ہر سجدے پر پندرہ ڈالر اگلے دن تُسی دادیاں نہیں بھی چاکے لے جاؤ دادیاں تے تردی لڑائی شروع ہو جاؤ اما تو میرے نالٹور دادی تو میرے نالٹور میرے نبی کے خوشخبری ڈیڑھ ہزار نیکی تین سیکنڈ کا سجدہ ہر سجدے پر جنت میں صبحی عقود کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تُسی دیگر ایک گھر لے کے ساری زندگی کرزے لائی رکھ دے ہو نہیں ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکے ایک روزہ